اسلام علیکم، ملکم بیک ٹو مائی کچن آج آپ کے ساتھ اید الازہ سپیشل میں میں نہاری کی ریسیپی شیئر کروں گی اور آپ کو بتائیے کہ گھر میں بنائی ہو نہاری زیادہ ساف ستری اور ہائیجینک ہوتی ہے آپ کو بتا ہوتا ہے کہ اس میں ہم نے کیا سپائیسز ایٹ کیے ہیں اور کون سا میٹ یوز کیا ہے تو ہمیں شاید پریفر کریں کہ گھر میں ہی کھانا کھائیں میں اس سے پہلے بھی دو تین دفعہ نہاری ریسیپیز شیئر کر چکی ہوں مگر یہ ریسیپی مجھے سب سے زیادہ اچھی لگی ہے اور یہ بھی مجھے انٹرنیٹ پہ ہی ملی ہے تو آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں چلیں جی آج ہم نہاری بناتے ہیں ہمیں کچھ سپائیسز گرائنٹ کرنے ہوں گے جن میں کہ کالا سیرہ ہے ہاف ٹی سپون یہ تھوڑا سا ثابت گرم مسالہ ہے جس میں کہ ہری الائچی ہے جو کہ ہم چار سے پانچ عدد لیں گے بڑی الائچی ہے یہ اور اس کے علاوہ دارچینی کی سٹک ہے ایک عدد بادیان کا پھول کے پیسز ہیں آدھی اور تیز پتہ بھی اسی کے اندر چورا کر کے میں نے ڈالا ہوا ہے اور وہ سب کچھ ہم گرائنڈر میں ڈال دیں گے بلیک پیپر کون ہے ہاف ٹی سپون ہمارے پاس اور جیفل کے دو پیسز ہم اس میں ایٹ کریں گے گرائنڈر میں ٹاٹری ہے ہمارے پاس وان فور ٹی سپون اور دھنیا ہے سابت اور جیویتری ٹو پیسز ہیں یہ بھی ایک سپائیس ہوتا ہے اور ان سب چیزوں کو ہم نے اچھے سے آپس میں گرائنڈ کر دینا ہے اچھی طرح پاؤڈر فارم میں میں نے اسے گرائنڈ کر دیا ہے اور اس کو اب ہم ایک پیالے میں ڈالیں گے اور اس کے اندر ہم دو گلاس پانی کے ایٹ کر دیں گے اور اس کو ایک اچھا سا مکچر بنا کے اور اس کو ہم ایک سائٹ پر رکھ دیں گے بات میں یوز کرنے کے لئے اب بلینڈر جار میں ہم نے لینے ہیں نو سے دس کارلک پیسز ایک انچ کا جنڈر کا ٹکڑا اور ہاف کپ فرائیڈ آنین ہے براون کی ہوئی پیاس اور ہاف کپ اس میں ہم پانی ایٹ کر دیں گے اور ان کو بھی ہم اچھی طرح سے بلینڈ کر دیں گے پانی کے ساتھ اس کو بھی سائٹ پر رکھ دیں گے اب ایک پین میں ہم نے وان کپ آئل ایٹ کرنا ہے اور جو ہم نے پیسٹ بنایا تھا پیاس کا اور گارلک کا وہ ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اور اس کو تھوئی دیر کے لئے ہم کوک کریں گے اس کے فوراں بعد ہم اس میں بیف ڈال دیں گے جو کہ 750 گرام سے ون کیجی سے تھوڑا سا کم ہے اور دس سے پندرہ منٹ تک ہم نے اس کو اچھے سے بھوننا ہے کہ اس کا جو آئل ہے وہ سپریٹ ہو جائے اور گوشت کا کلر بھی تھوڑا سا چینج ہو جائے اب اس میں ون ٹی سپون سالٹ ایٹ کریں کشمیری لال مرچ ہے ون ٹی بل سپون تھوڑا سا اور ایٹ کر لیں ہاف ٹی سپون اس سے بہت اچھا سا نہاری کا کلر آتا ہے لال مرچ پاوڈر ون ٹی بل سپون تھوڑی زیادہ بھی کر سکتے ہیں آپ ڈیٹھ چمچ ڈال لیں آپ ان سپائس اس کے ساتھ گوشت کو آپ نے آٹھ سے دس منٹ تک بھوننا ہے جس کے بعد آپ نے ون ٹی بل سپون زیرا پاوڈر ایٹ کر دینا اس میں سونف کا پاوڈر بنایا ہے میں نے ون ٹی سپون یہ بھی آٹھ کر دیں اور جنجر پاوڈر یعنی ادھر پاوڈر جوتا ہے وہ بھی اپنے ون ٹی سپون اس میں آٹھ کر دینا ہے اس کے بعد میں آپ نے ڈیڑھ لیٹر پانی آٹھ کرنا ہے یہ تقریباً چھے گلاس پانی بنتا ہے اور آپ نے اس کے اندر ڈال کے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لینا ہے بوائل آنے دیجئے اس کو اور اب اس کو کور کریں اور اتنی دیر ہم نے اس کو پکانا ہے کہ گوشت بہت اچھے سے گل جائے اگر تو یہ پریشر کوکر میں ہم اس کو گلائیں تو تو بیس سے تیس منٹ میں آرام سے گل جائے گا لیکن میں یوز نہیں کر یہ پریشر کوکر اس لیے اس کو آرام سے ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ لگ سکتا ہے حالانکہ یہ بانگ کا گوشت ہے لیکن اس میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے اب ہمارا میٹ بہت اچھے سے گل چکا ہے اب ہم نے اس میں آٹھ آٹ کرنا ہے جو نورمل ویچ فلاور ہوتا ہے ہاف کپ اس کے اندر ہم دو گلاس پانی کے آٹ کریں گے اس کا اچھا سا مکسچر بنائیں گے اور اس کو مکس کر کے اب ہم نے اس کو نہاری میں ڈال دینا ہے اس بات کا خیال رکھیں کہ بہت آرام رام سے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے ساتھ ساتھ مکس کرتے جانا ہے تاکہ بلکل بھی کوئی گھٹلیاں وغیرہ نہ بن جائیں اندر تھوڑا تھوڑا کر کے میں اس میں آٹھے کا مکسچر ایٹ کرتی جا رہی ہوں ساتھ ساتھ اس کو مکس بھی کرتی جا رہی ہوں اور اچھا خاصا گاڑی ہو چکی ہے ہماری نہاری اب جو کہ ہمارے پاس سپائس مکسچر تھا جو شروع میں ہم نے گرائنڈ کر کے سپائسز وارٹر میں مکس کر کے رکھے تھے وہ ہم نے اس میں اٹھ کر دینے ہیں اچھی طرح سے مکس کر لیجئے اور اب اس کو ہم کور کریں گے پندرہ سے بیس منٹ تک بلکل ہلکی آنچ پہ تاکہ اچھے سے دم ہو جائے اور اس کا آئل بھی اس کے اوپر آ جائے دیکھیں بہت اچھی طرح سے آئل اوپر آ جکا ہے کلر بھی بہت مزیک ہے ہماری نہاری کا اب ایک سٹیپ آپ نے کرنا ہے اس کے اوپر جو چلی آئل سپریٹ ہو جکا ہے تھوڑا سا ہم اس کو ریزرف کریں گے لیٹر یوز کے لیے کہ جب ہم اس کو ریش آؤٹ کریں گے تو ہم اس کو سرونگ ڈش کے اوپر پور کریں گے چلی جی اب ہم اس کو نکالتے ہیں ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور پھر اس کو گارنش کریں گے ہم لیمن سے اتنی اچھی خوشبواری ہے اس نہاری کی اور بہت اچھی سے صاف ستری نہاری گھر میں بن چکی ہے ہماری آپ یہ والی بھی میری ریسیپی ٹرائے کیجئے گا اور آپ کو ضرور پسند آئے گی اور کوک بھی ہے یہ اسے ہم گارنش کریں گے لیمن جنجر این گرین چلیز کے ساتھ اور آخر میں جو ہم نے ریزرف ہمارے پاس جو آئل تھا وہ ہم اس کے اوپر پور کر دیں گے اور یہ دیکھیں بلکل بازار جیسی پرفیکٹ نہاری ہم نے گھر پہ بنائی امید ہے آپ کو اور ایسی بھی بہت اچھی لگی ہوگی اللہ حافظ موسیقی